بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موسم کی طرح ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے پاک ویدر لائیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ سال دوزار اکیس بارشوں کا سب سے طاقتور سلسلہ آج بیس مارچ ہفتہ شام رات کو زیادہ شدت کے ساتھ ملک کے تمام صوبوں اور علاقوں پنجاب سندھ کشمیر بلوچستان خیبر پختونخوا اور گلگل بلوچستان میں شروع ہو جائے گا اور کل اعتوار کے روز ان تمام علاقوں میں دور دور تک پھیل جائے گا اور اعتوار سموار منگل تک ملک بھر میں تیز سے موصلہ دار بارشوں تیز ہواوں شدید گرچمک آندھی یالہ باری اور مٹی کے توفانوں کا سبب بنے گا جبکہ بارشوں کا سلسلہ چوبیس مارچ بودھ تک ملک کے بالائی علاقوں میں موجود رہے گا بارشوں اور توفانوں بادوبارہ کی سب سے زیادہ شدت اعتوار سموار اور منگل کے روز ہوگی اس دوران بعض علاقوں میں موصلہ دار بارشوں اور بعض مقامات پر یالہ باری کی بھی توقع ہے اس دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی زیادہ سے زیادہ مقدار سو میلی میٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے تمام صوبوں اور علاقوں کے موسم پر بات کی جائے تو آئندہ چوبیس سے چھتیس کھنٹوں کے دوران یعنی ہفتہ بیس مارچ شام رات اور اعتوار 21 مارچ کے روز صوبہ خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع عبر علود رہنے کے ساتھ ساتھ چترال دیر سوات شانگلہ بونیر مالاکانڈ کوہستان مانسہرہ اپٹاباد کاکول حریپور سوابی مردان چارسدہ پشاور نوشہرہ کرم وزیرستان کوہٹ کرک ڈی آئی خان بنو تھل سمیت خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کی توقع ہے اور بلند پہاڑوں پر ورف باری کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر موسادار بارش اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے صبح سندھ کے موسم پر بات کی جائے تو آئندہ 24 سے 36 کھنٹوں کے دوران آج شامرات اور اتوار کے روز بالائی اور مغربی سندھ سکھر لارکانہ خیرپور میرس میرپور مثیلو دادو جوہی جیکباباد شکارپور نوابشاہ شہدادپور شہدادکور سانگر اور وستی سندھ میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہماؤں آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے کراچی اور ملحقہ علاقوں میں کوئی خط رخہ بارش کی توقع نہیں البتہ چند ایک علاقوں میں گرہ چمک کے توفان اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے پنجاب کے موسم پر بات کی جائے تو آج 20 مارچ ہفتہ شامرات کے دوران بارشوں کا سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا اور کل اتوار کے روز پنجاب کے علاقوں میں دور دور تک پھیل جائے گا آج شامرات اور اتوار 21 مارچ کے روز پنجاب کے شہروں خطہ پٹوار مری راولپنڈی اسلامباد اٹک جہلم چکوال گجرانوالا گجرات منڈی بھاودین ناروال سیالکوٹ شکرگڑ میاں والی تلکنگ سرگودہ خوشاب نورپورتھل بھکر میں مطلع آبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ آندھی تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری اور موسلہ دار بارش کی توقع ہے آج رات اور اتوار 21 مارچ کو فیصلہ بارڈ ویانز جھنگ چنیوٹ ٹوبا ٹیک سنگ لاہوڈ ویانز کسور شیخ پورا ننکانہ صاحب ملتان خانے وال لودھرہ ویہاڑی ساہی وال اوکارہ پاک پتن دیرہ غازی خانڈ ویانز لیہ مزفرگڑ راجنپور علی پور اور ملکہ علاقوں میں بھی تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے سموار تک بارشوں کا سلسلہ پنجاب بھر میں پھیل جائے گا سبابلچستان کے موسم پر بات کی جائے تو آج اور اتوار کے روز یوب بارخان لورالائی ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراج مالی سبیل اسبیلہ پنجگور تربت نوکنڈی دالبندین کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ پشین چمن کوئٹہ زیارت کلات خزدار آواران جھل مگسی نوشکی اور ملہکہ علاقوں میں آندھی گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کی توقع ہے جبکہ کشمیر اور گلگل بلتستان میں آج سے پچیس مارس تک بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اتوار سنوار اور منگل بدھ کے دوران کشمیر گلگل بلتستان اور شمالی راقاجات میں موصلہ دار بارشوں کی توقع ہے جس کے باعث بالائی خبر پختونخا اور کشمیر گلگل بلتستان میں بعض مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش فورٹ منوروں میں نو میلی میٹر بارخان چار مسلم باغ دو اور پارہ چنار میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہی ویدر لیورز یہ تھی ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اگلی ویدر اپٹیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ